بہت پرانی بات ہے ایک بار ایک مہاتمہ اور ایک یوہ شش الگ الگ جگہ سے یاترہ پر جا رہے تھے جاتے سمیں مارگ میں وہ دونوں مل جاتے ہیں مہاتمہ بھکشو کو دیکھ اس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور تب انہیں پتا چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی مارگ سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے تب مہاتمہ بھکشو سے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی چلتے ہیں بھکشو ہم ہی بھڑ دیتا ہے اور تب دونوں یاترہ پر نکل جاتے ہیں وہ ایک جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے جہاں پاس میں ہی ایک ندی بہا کرتی تھی جنگل کافی گھنا تھا اسے پار کرتے سمیں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے مہاتمہ نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلہ پکڑ رکھا تھا وہ تھیلہ کافی بھاری پرتیت ہو رہا تھا جیسے اس میں کچھ بھاری چیز رکھی لیکن پھر بھی مہاتمہ نے اس تھیلے کو بہت دھیان سے پکڑ رکھا تھا سویم سے ایک بار بھی دور نہیں کیا تھوڑا دور مارگ میں آگے جانے کے بعد وہ اسے اپنے کندے پر ٹانگ لیتے ہیں کیونکہ اتنی دیر سے تھیلہ پکڑے پکڑے ان کا ہاتھ درد کر گیا تھا وہ جنگل اتنا بڑا تھا کہ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا دونوں اکیلے اس جگہ سے گزر رہے تھے دیرے دیرے جب دن ڈھلنے لگتا ہے تب مہاتمہ بکشو سے پوچھتے ہیں کہ بچ کسی پرکار کا کوئی بھی تو نہیں لگ رہا مہاتمہ کے مکھ سے یہ واتیں سن کے بکشو حیرانی سے بھر جاتا ہے کہ وہ یہ کیسا پرشن کر رہے ہیں بھلا کیا ایک مہاتمہ کو بھے بھی لگتا ہے کیا تب بکشو ان سے کہتا ہے کہ کیا ہوا گرودیب آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کبھی کسی مہاتمہ کو یہ پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا تب مہاتمہ کہتے ہیں کہ میں بس جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں تم ڈر رہے ہو کیا تب بکشو کہتا ہے کہ کیسا ڈر گرودیب یہ جیون تو پوری طرح سے نشور ہے بھلا کیا ڈر لگے گا بکشو کی بات سنا مہاتمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں دیرے دیرے سوریہ ڈھل جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اب مہاتمہ اور بکشو ایک گفہ میں جا کر رک جاتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ صبح آگے کی یاترہ پوری کریں گے پورے میں اندھیرہ اور سناٹہ چھایا رہتا ہے وہ جب سونے جاتے ہیں تب مہاتمہ پناہ بکشو سے پوچھتے ہیں کہ کسی پرکار کا بھے تو نہیں لگ رہا بس پناہ وہی پرشن سننے پر بکشو پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ کیوں ایسا پرشن مجھ سے بار بار کر رہے ہیں وہ گروہ سے کہتا ہے ایک بکشو کو بھلا کس بات کا ڈر ہوگا ہمارے بھی تر کسی بھی پرکار کا کوئی بھے نہیں ہے آپ میری چھنٹہ نہ کریں نشچنت رہیں بکشو کی بات سنو مہاتمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو سو جاؤ کل صبح یاترہ کے لیے نکلنا بھی تو ہے دونوں سو جاتے ہیں اگلی صبح صبح سورے دو ہونے سے پوروی مہاتمہ اور بکشو جاگ جاتے ہیں اور آگے کی یاترہ تیہ کرتے ہیں مارگ میں چلتے چلتے دن نکل جاتا ہے اور سورے کی کیرن تیجی سے پڑھنے لگتی ہے صبح سے چلنے کی وجہ سے بکشو کو پیاس لگ جاتی ہے جنگل پار کرنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں بہنچتے ہیں اس گاؤں میں ایک کواں انہیں دکھتا ہے بکشو مہاتمہ سے کہتا ہے کہ گردیو آپ اس برکش کی چھاؤں میں کچھ دیر بیٹھیں میں آبھی جل لے کر آتا ہوں وہ جا کر اس کونے سے پانی نکالنے لگتا ہے اور لاکر سب سے پہلے مہاتمہ کو دیتا ہے مہاتمہ پانی پیتے سمیں اپنا تھیلہ جو لے کر آئے تھے اسے بکشو کو پکڑا دیتے ہیں تھیلہ آتے ہی بکشو یہ دیکھنے لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیونکہ اسے مہاتمہ کی پرشن سے سندے ہو گیا تھا کہ گردیو ضرور کچھ لے کر آئے ہیں ضرور کوئی بات ہے وہ اس تھیلے میں دیکھتا ہے تو اس میں ایک سونے کا پتھر پڑا ہوتا ہے بکشو وہ دیکھ سوچتا ہے کہ تب ہی گردیو اتنا بہبیت تھی کیونکہ اس میں سونے کا پتھر تھا تب بکشو سوچتا ہے کہ ان کے بھے کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا تب وہ سوچتا ہے کہ بھلا اس کا کیا کام اور تب وہ ایک سادھاران سا پتھر لے کر اس میں ڈھال دیتا ہے اور اس سونے کے پتھر کو فینک دیتا ہے مہاتمہ پانی پینے کے بعد بکشو سے وہ تھیلا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم بھی پانی پینے بکشو کونے پر جاتا ہے اور پانی لے کر پانی پینے لگتا ہے کچھ دیر بعد دونوں مارگ میں آگے بڑھ جاتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں میں چوری کافی ادھک ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کا سامان چھین لیا جاتا ہے یہ سن کر مہاتمہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں خطرہ ہے ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے بکشو کہتا ہے کہ نہیں گرودی آپ نشچنت رہیں کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی بھے مہاتمہ پوچھتے ہیں کہ لیکن کیوں تم اتنے وشواس سے کہہ سکتے ہو تب بکشو کہتا ہے کہ کیوں کی گرودی آپ کے بھے کو بہت دیر پہلے ہی میں پیچھے فینک آیا ہوں یدھی کوئی خطرہ ہوا بھی تو پیچھے اب نہیں آئے گا بکشو کی یہ بات سن مہاتمہ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے وہ اپنے تھیلے میں دیکھتے ہیں تو انہیں گیات ہوتا ہے کہ اس میں ایک سادھاران پتھر ہے تب وہ بکشو سے پوچھتے ہیں کہ اس میں جو پتھر تھا وہ کہاں گیا تب بکشو کہتا ہے کہ وہ تو میں نے ہٹا دیا اور اس کی جگہ یہ رکھ دیا مہاتمہ کہتے ہیں کہ یعنی اتنی دیر سے میں اس پتھر کا بوجھ لے کر گھوم رہا تھا اور ویرث پریشان تھا بکشو کہتا ہے کہ دیکھا جائے تو آپ پہلے بھی ویرث چنتت تھے کیونکہ وہ بھی ایک پتھر ہی تھا انتر کے اول یہ تھا کہ یہ سادھاران پتھر ہے اور وہ سونے کا تھا لیکن ہم بکشو کے لیے کیا سونا کیا پتھر سب ایک سمان ہیں ہمارے بھیتر اس کا کوئی لوگ نہیں ہونا چاہیے بکشو کی یہ بات مہاتمہ کہتے ہیں کہ تم ستے کہتے ہو میں نے ویرث کا ہی بھی سویم کے بھیتر رکھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں تم نے ششش ہو کر مجھے اتنی اچھی سیکھ دی مجھے تمہاری سمجھداری کو دیکھ کر پرسنتہ ہو تمہارے گروہ بہت دھنی ہیں جو ان کے سشش تم ہو بکشو کہتا ہے کہ گروہ دیو میرے گروہ جی کہتے ہیں کہ بھے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو بس ہم سب کے من کی مانی ہوئی ایک مانتہ ہے جو کب سے ہم مانتے آ رہے ہیں لیکن یدی آپ دھیان سے واستوکتا کو دیکھو گے تو ستے کا گیات ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یدی ویکتی کے بھیتر بھے بسا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز اسے ڈرا سکتی ہے اور یدی ویکتی بھیتر سے کمزور نہیں ہے تو اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا ضرورت ہے تو سویم کو یہ بتانے کی کہ یہ سب ہمارے بھیتر کی کلپنا ہے جسے ہم صرف ڈھو رہے ہیں ایک بار مہاتمہ جی اپنے سبھی ششوں کو اوبدیش دے رہے تھے تب ہی ان کا ایک ششے ان سے پوچھ لیتا ہے کہ گردیو کیا یہ ضروری ہے کہ سمیہ رہتے ہر کارے کو کر لینا چاہیے ہم اسے بعد میں کیوں نہیں کر سکتے تب سے ششے کے پرشن پر گروہ جی اس سے کہتے ہیں کہ ہاں یدھی سمیہ کے ساتھ آپ ہر کارے کرتے ہو تو جیون میں اس سے آپ کو ہی لاب ملے گا آپ آگے بڑھیں گے مہاتمہ آگے کہتے ہیں کہ سمیہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رکھتا نہیں ہے ویکتی کو اس کی مہتتہ کو سمجھنا ہی چاہیے جب جو کار جس سمیہ ملے کر لو کل پر مت ٹالو کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تو کیوں نہ اپنے آج میں جو آپ کے پاس ہے اس پر دھیان دے کیونکہ یدھی سمیہ نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا ششے پوچھتا ہے کی پرنتو ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہم اس کام کو بعد میں نہیں کر سکتے مہاتما کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ایک نشجت سمیہ ہوتا ہے ایک کہانی میں تم کو سناتا ہوں آخر تک یہاں سے سننا ایک آدمی تھا اس کا بیٹا کوئی بھی کام سمیہ پر نہیں کرتا تھا ایک کام کرتا اور گایب ہو جاتا پھر گھنٹوں تک گھر نہیں آتا اور اس کا باقی کام ایسے ہی ادھورہ رہ جاتا اور جب اگلے دن وہ کام کرنے جاتا تو اس کا کام بڑھا ہوا کوئی کام نہیں کرتا یہ بات اس ویکتی کے پتا کو بہت اچھے سے پتا تھی کہ اس کا بیٹا کوئی کام سہی دھنگ سے نہیں کرتا کیونکہ پتا کی آئیو ہو گئی تھی ورد ہو گئے تھے تو انہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی چھنٹا لگی رہتی کہ میرے بعد کون اسے سمجھائے گا یہ کیسے سہی دھنگ سے کوئی کار کرے گا تب وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک بار اپنے بیٹے سے اس وشہ میں بات کرنی چاہیے بیکتی نے اپنے بیٹے کو گلایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ پتر تم جانتے ہو ہم ایک لگن سے سب کچھ کیا لیکن اب میری عمر ہو گئی ہے کب میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں میں نہیں جانتا پتا سے یہ شب سنتے ہی وہ تھوڑا بھاوک ہو جاتا ہے اس کے پتا اس سے کہتے ہے کہ اب تمہیں اپنی ہر ذمہ دار کرتوے کو سمجھ رہتے جدی اسے کر لوگے تو تمہیں ہی اس کا فل ملے گا یہ سن وہ لڑکا کہتا ہے کہ پتا جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں اپنا کارے نہیں کرتا ہوں میں روز کھیت میں جاتا ہوں وہاں رہتا ہوں گھر کے کام کے لئے بازار جاتا ہوں کیا یہ سب کام نہیں ہے بیٹے کی بات پر پتا کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم روز کھیت میں جاتے ہو لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم وہاں جا کر کام کم کرتے ہو اور سوتے زیادہ ہر کوئی مجھ سے آ کر یہی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا کھیت میں سو رہا ہے تم بے شک بازار جاتے ہو لیکن سامان لینے کے بعد گھنٹو بازار میں اپنے مطروں سے باتیں کرتے ہو یہ نہیں سوچتے کہ گھر پر بیمار پتا ہے جسے سمیں پر بھوجن دوائی دینی چاہیے پتا کی یہ باتیں سن کر وہ ایک دم چھپ ہو تمہیں اپنا ہر کام یہ مانداری سے کرنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ کر تم سوائم کے ساتھ ہی چھل کر رہے ہو اور آگے تمہارے لیے بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی تب نہ تمہیں کوئی سمجھانے والا ہوگا اور نہ ساتھ دینے والا تب تم ایک دم اکیلے ہوں گے اور افسوس کروگے کی کیوں سمجھ رہتے تم نے کام نہیں کیا میرا کام تمہیں مارک دکھانا ہے اب تم کیسے اس پر چلوگے یہ تم پر نربھر کرتا ہے یدی تم بند سے ایمانداری سے اپنا کام کروگے تو بہت خوش رہوگے سمجھ کے ساتھ آگے بڑھوگے اور یدی سمجھ برباد کروگے تو اوش پیچھے رہ جاؤگے سمجھ نکل جائے گا کیونکہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اتنا کہہ کر پتہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لڑکا اپنے کمرے میں سونے چلا جاتا اس نے ابھی بھی پتہ کی بات پہ خاص دیان نہیں دیا تھا اب پتہ کے جانے کے بعد وہ بلکل اکیلا ہو جاتا ہے اس کا کسی چیز میں من نہیں لگتا وہ رات رات تک ان کے بارے میں سوچتا ہے جب گھر میں من نہیں لگتا تب وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ کچھ کام کیا جائے لیکن جب وہ کچھ کرنے جاتا ہے تو اسے کچھ آتا ہی نہیں کیونکہ اس نے کبھی بھی ٹھیک سے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا دیرے دیرے سمیں بڑھتا گیا وہ جن بطروں کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ سب ہی اپنے کاموں میں لگ جاتے اب کسی کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کا بھی ادھک سمیں نہیں لڑکا جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اسے پشتاوا ہونے لگتا ہے کہ اس نے سویم کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اس کے سب ہی مطل آگے بڑھ رہے ہیں یہ وہیں کا وہیں ہے تب وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے کام میں بیست رہے گا وہ کھیت میں جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے وہاں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا اور کیسے کرے تب وہ واپس لوٹ جاتا ہے رات میں وہ سونے کے لیے جاتا ہے تب وہ اپنے مطلوں کے بارے میں سوچ لگ جاتا کہ سب اس سے کتنا آگے نکل گئے اور میں اکیلا ہوں کچھ نہیں کر پایا اور پھر وہ اپنے پتا کی کہیں سب ہی باتیں یاد کرنے لگتا کہ کاش اس نے اپنے پتا کی بات کو اس سمیں سن لیا ہوتا ان کے بتائے مارک پر چلا ہوتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہوا جیسا اس کے پتا نے کہا تھا کہ وہ بس افسوس کرتا رہ جائے گا وہ رات بھر یہ سب سوچ سوچ کے پریشان رہتا ہے اور جب صبح اڑھتا ہے تو سوچ تا ہے کہ اس طرح سوچ پریشان ہونے کچھ بھی نہیں ہوگا کبھی بھی ادنی دیر نہیں ہوتی کہ کہ یدی میں نے تب کسی کی بات نہیں سنی تو اب سنوں گا اور محنت کروں گا تب سے وہ بھی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگتا ہے اور کام پر دھیان دینے لگتا ہے جو کام اسے نہیں آتا وہ کسی سے اسے پوچھ لیتا اور کرتا ہے دیرے دیرے جو سمی اس نے برباد کر دیا تھا پنا محنت کر کے سویم کو آگے بڑھاتا اور دیر سے ہی سہی سمی کی مہت کو سمجھ جاتا ہے کہانی کو سماپت کر مہاتما اپنے سبھی ششوں سے کہتے ہیں کہ اب سبی کا مہت سمجھ آیا تمہیں یدی آگے بڑھ چکا ہوتا تب اس کے لیے تھوڑا آسان رہتا لیکن جب وہ ہر طرح سے ہار گیا سویم کو پیچھے پایا تب اسے یہ محسوس ہوا کہ اسے بھی اپنا کار کرنا چاہیے اسے مہتفتہ دینی چاہیے یدی اس نے بھی سمی رہتے ذمہ داری سمجھی ہوتی امانداری سے کار کیا ہوتا تو اس کے لیے بھی سب کچھ آسان ہوتا مہاتمہ سے یہ کہانی سننے کے بعد سبھی شش سمجھ جاتے ہیں کہ جیون میں ہر ایک چیز کا صحیح سمیہ ہوتا ہے ہمیں سمیہ کے انصار سب کرتے لینا چاہیے انت میں مہاتمہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دھیان رکھنا ویکتی کو صدیو اپنے کام کے پرتی ذمہ داری کے پرتی سویم کے پرتی اماندار کرم نشت ہونا چاہیے تب ہی وہ جیون میں آگے بڑھ سکتا ہے تب سبھی شش مہاتمہ کے اس اُبدیش سے سکش لے کر ان کے بتائے مار پر سویم کے پرتی اور اپنے کام کے پرتی اماندار رہو ہمیشہ محنت کرو فل آپ کو ضرور ملے گا ہر کام سچے من سے اور امانداری سے کرنا چاہیے آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دھنی واد